السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد عثمان آپ کو اپنے چینل گارڈنگ پاکستان عثمان پہ خوش آمدین کہتا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ خوش باش ہوں گے اپنے زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے میرے ٹیرس پہ جتنے بھی پھول لگے ہیں وہ میں نے سیڈیو میں لگا کے ابھی رکھ دیں ہیں آج جنوری کی ٹھارہ تاری ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ بہار کے سیزن کے نئے جو بھی پھول کھلے ہیں ان میں سب سے پہلے ایڈرینیم آ جائے گا ریڈ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور پھر آپ میں ڈاغ فلاور یا کوئی اس طرح کا نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کا موں بلکل اس طرح ہے یہ کھلتا ہے اس طرح جیسے کہ ڈاغ اپنا موں کھولتا ہے اس کے ساتھ ہی آگے یہ پتر چٹا کی برائٹی ہے پھول والی دیکھیں کتنے پیارے اس پر گچھوں کی صورت میں پھول لگے ہوئے ہیں اس کے آگے آ جائیں تو یہ انڈین ڈیریا یہ انڈین ڈیریا کی برائٹی دیکھیں یہ نیچے سے ایک ہی تنہ ہے اس کی اوپر تین شاخیں نکر رہی ہیں پہلی شاخ پر دیکھیں یہ پھول کس کلر کا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں ایک ہی پودا ہے اور اس پر دو قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں میں خود حیران رہ گیا کیونکہ ہر سال میں انڈین ڈیریا لگاتا ہوں کسی میں بھی اس طرح کا کام نہیں آیا ایک کلر ہی ہوتا ہے چاہے ملٹی کلر ہو یا سنگل کلر تو یہ خدا تالہ کی قدرت ہے کہ اس میں ایک پودا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس میں دو مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں یہ شاکنگ پنک کلر میں ہے اور یہ سائڈوں سے سارا وائٹ ہے اور سینٹر میں فل شاکنگ پنک ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بلکل شاکنگ پنک کلر ہے اس کے آگے آجاتے ہیں یہ جرینیم شاکنگ پنک کلر میں وائٹی ہے ایک اور ابھی لگا ہوا ہے لیکن ابھی اس کے پھول کھلے نہیں ہیں تو میرے خواہد سے وہ ریڈ کلر میں ہے جرینیم بھی بڑی پیاری وائٹی ہے اس کی بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے اگر اس کو ایسے ٹچ بھی کریں اس کے پتوں میں سے بڑی زبردست قسم کی خوشبو نکل دی ہے اس سے آگے یہ گلے شرفی ہے جسے میں نے بڑے پاٹ میں لگایا ہوئے اور بہت بڑا پودا یہ بنہا ہے کافی زیادہ اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ جو ہے پھول لگ کے ختم ہو چکا ہے اور یہ خدا کی قدرت دیکھیں اسی پھول کے نیچے سے یہ چیز نکلی ہے ٹینی سی اور اسی پہ پھول لگ گیا ہے بڑی زبردست قسم کی بڑاٹی ہے یہ میں نے سیڑھیوں میں رکھنے کے لیے ابھی لے کے آیا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی اچھی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں ابھی اور بھی بڑاٹیاں لگی ہوئی ہیں جیسے ہی ان پہ پھول نکلتے ہیں تو وہ بھی میں یہاں پہ لاکے رکھوں گا اور یہ تمام سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری خالی ہیں یہ اوپر تک میں لگاؤں گا انڈین ڈیریہ کے ابھی یہ پہلے پھول نکلیں ابھی میرے پاس پانچ اور انڈین ڈیریہ ہیں مختلف کلر میں اور اس کے علاوہ جرینیم بھی اور ہے تو انشاءاللہ جب وہ بھی میں لگاؤں گا تو اپنے سیڑیوں کا یہ پورا یہاں پہ پھولوں سے سجا کے نئی ویڈیو بناوں گا ایک اور جس میں مختلف کلر کے جو بھی پھول نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردہ سارڈیا ہے سیڑھیوں پہ اگر آپ اپنے پھول لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ چھاؤں ہوتی ہے کچھ دھوپ تو اس لیے میں نے ٹیرس پہ سارے پودے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان پہ پھول نکل آئیں اور جب پھول نکل آئیں تو انہیں میں پھر نیچے لے آتا ہوں اور یہاں پہ سجانے کے لیے سجاوٹ کے لیے استعمال کر دھو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کے اپنا چینل ہے یہ تو جڑے رہے میرے ساتھ نئی ویڈیو نہیں آتی مجھے اس وقت تک لیے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو جلدی اپلوڈ ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ